جی جیسے کہ ہم یوہنہ کی انجیل اس کا دس باب اس کی گیارہ سے ہم گیارہ اور چودہ آیت پڑھتے ہیں تو میں پڑھوں گی یوہنہ کی انجیل اس کا دس باب اس کی گیارہ اور چودہ آیت ہم پڑھیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں پڑھوں گی اس میں سے یوہنہ کی انجیل اس کا دس باب اس کی گیارہ دس اور گیارہ آیت گیارہ سے چودہ آیات لکھا ہے اس میں یوں لکھا ہے اچھا چروہہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چروہہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑی کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چروہہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اگر ہم اس کو پندرہ آیت سے آگے بھی پڑھ لیں تو اس پر نہیں لکھا ہے کہ اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں اس بھیڑ خانہ کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہہ ہوگا خدا ان کی کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو خدا ان کا شکر ہو تو میرے عزیزوں ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے ایدنامہ میں بھی جو ہے وہ چروہہے کا بڑا ذکر ہے اور بائبل جو ہے چروہہے کا جو میننگ ہے اس کو بڑے ہی خاص مطلب میں لیتی یعنی جو ایک علامتی طور پر جو چروہہے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ خدا کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے ایدنامے کے جتنے بھی خدا کے لوگ تھے وہ بھیڑوں کی غلبانی کرتے تھے جیسے کہ ازہاق ابراہم اور یعقوب اور موسیٰ یہ سب جو ہیں جن کو خدا ان نے چنا وہ سب بھیڑوں کی رکھالی کرنے والے تھے وہ غلبانی کرتے تھے یعنی ان کی بھیڑے تھی جن کو وہ چراتے تھے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہسکل کی کتاب میں خدا ان جیسو مسیح کے بارے میں جتنے بھی پیشنگوئیاں کی گئیں تھیں ان میں بہت ساری ایسی پیشنگوئیوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا ان جیسو مسیح وہ چرواہ ہے یا اچھا چرواہ آئے گا وہ اپنے بھیڑوں کی غلبانی کرے گا جیسے کہ دعوت یہ بات کرتا ہے کہ خدا ان میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری چراغہوں میں بچھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دعوت بادشاہ جو ہے وہ بھی غلبان تھا وہ بھی بھیڑوں کی جو ہے وہ رکھوالی کرتا تھا بھیڑیں چرانے کے لیے وہ کافی کافی عرصہ تک گھر سے باہر بھی رہتا تھا دن رات ان کی حفاظت کرتا تھا اور ہم یہ جانتے ہیں کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے جو ہے اس کو بعض وقت بڑے خوفناک جو جانور تھے بھیڑیے وغیرہ جو تھے ان سے بھی ان کو لڑائی کرنا پڑتی تھی اور ان کو وہ مار دیتا تھا ان کو پچھاڑ دیتا تھا اور بڑی جرت کے ساتھ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا تھا یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود سرواہ ہے لیکن وہ پھر خداوند کے لیے بھی وہ چوپان کا لفظ استعمال کرتا ہے چرواہے کا لفظ استعمال کرتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ خداوند یسو مسیح کے بارے میں جتنی بھی پیشنٹ گوئیاں کی گئیں اس میں خداوند یسو مسیح کو بہت ساری جگہوں پر جو ہے چوپان یا چرواہہ بھی کہا گیا ہے جیسے کہ ہم ہسکیل میں پڑھتے ہیں ہسکیل اس کی چونتیس باب اس کی تیس آیت میں یوں لکھا ہے اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا یعنی میرا بندہ دعود وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا اب یہاں پہ کیونکہ جو ہسکیل ہے وہ دعود کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن دعود کے لیے یہ پیشنٹ گوئی نہیں ہے دعود کا نام استعمال کیا گیا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح دعود کی نسل سے ہے اور یہ پیشنٹ گوئی خداوند یسو مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ آئے گا اور اپنی بھیڑوں کو چرائے گا اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ خداوند یسو مسیح خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اچھا چرواہ ہوں اسی طرح سے اگر ہم لکا کے انجیل میں جائیں جیسے سسٹروں اس دن بات کر رہی تھیں کہ چرواہوں کو جو ہے کیوں بتایا گیا تھا چرواہوں کو اور انہی کو کیوں خوش خبری دی گئی تھی کہ خداوند یسو مسیح کی پدائش ہوئی ہے جو فقی فریسی جو علم رکھنے والے تھے عالم فاضل لوگ تھے ان کو وہ کیوں نہ اس چیز کو پہچان سکے گیا ان کو سب سے پہلے کیوں نہ بتایا گیا تو جیسے کہ ہم لوگا کے انجیل میں پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے اس کے دو باب میں اس کی آٹھ ہائٹ سے ہم پڑھیں گے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو راکم دان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہائی ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈروں مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعود کے شہر میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند تو میرے عزیزوں یہ خوش خبری صرف چرواہوں کو ہی کیوں دی گئی ہے حالانکہ جو فقی فریسی تھے جو شریعت کے استاد ہیں جو کہنی آزم ہیں بڑے بڑے جو حیکل میں خدمت کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کے وسیلے سے کلام کرتا ہے تو خدا نے ان کو کیوں نہیں امت کو خوش خبری دی ان کے وسیلے سے امت کو خوش خبری کیوں نہیں دی گئی چرواہوں کے ذریعے ہی کیوں دی گئی تو ہم اس بات پر جیسے سسٹر نے کہا کہ وہ اس لیے کہ وہ حلیم اور آجز ہوتے ہیں بھیڑ ہی کیوں کہا گیا ہے خداوندیشن مسیح کے جو لوگ ہیں جو بلیور ہیں ان کو بھیڑ ہی کیوں کہا گیا ہے اور جو چرانے والا ہے وہ چپان ہی کیوں ہے وہ چرواہہ ہی کیوں کہا گیا ہے تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر خداوندیشن مسیح نے کوئی لفظ استعمال کرنا ہوتا تو کوئی اور مطلب جو جانور ہیں ان کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا تو میرے زیزو اس لیے بھی کہ ہم جانتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے ایک بہت ہی میک ایک بہت ہمبل قسم کا جانور ہوتا ہے اور یہ اس قسم کا جانور ہے جو بہت جلدی بھٹک جاتا ہے جو مطلب اگر کوئی اس کا چرواہہ نہ ہو تو وہ ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں ادھر ادھر پڑا گھنڈا ہو جاتی ہیں کوئی اپنی راہ لیتا ہے کوئی اپنی راہ لیتا ہے کوئی دوسری طرف چلی جاتی ہیں مطلب بکھر جاتی ہیں وہ اور یہ کہ وہ ایک بڑا ہی ہمبل نفیس قسم کا اور صاف ستر رہنے والا جانور ہے اس لیے بھی مطلب اس کو بھیڑ کہا گیا اب چرواہہ جو ہے چرواہہ کی اگر ہم بات کریں تو چرواہہ کیوں لفظ استعمال کیا گیا ہم یہ جانتے ہیں کہ چرواہہ کے لفظ بائبل میں بہت ہی پرومننٹ ہے بہت ہی یعنی کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کو کیوں استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ ہم اگر دیکھیں کہ خدا کے لیے جو ہے وہ بھی لفظ چرواہہ استعمال کیا گیا اگر ہم پیداعش میں دیکھیں پیداعش کی کتاب اس کے انچاس باب میں دیکھیں اس کے پچاس باب انچاس باب اس کی چوبیس آیت میں یوں لکھا ہے پدائش کی کتاب میں میں حوالہ نکالا لوں میں نے پہلے حوالہ نکالا نہیں اس نے تھوڑا محضرت اس میں جو ہے اس کے انچاس باب اور اس کی جو ہے چوبیس آیت میں یوں لکھا ہے لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی ایک نٹر دیکھیں کہ خدا کا جو لفظ جو چرواہے کا لفظ ہے خدا کے لیے کہ خدا نے اپنی قوم کو جو ہے بڑی ہی قوت کے ساتھ جو ہے خدا جو ہے اس کو سنبھالتا ہے اور خدا اپنی جس طرح سے ایک چرواہہ جو ہے بڑی ہی دلیری کے ساتھ بڑی ہی جورت کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہاتھ میں ایک ڈنڈہ پکڑا ہوتا ہے ایک اسہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ لے کا جو ہے وہ اپنی قوم کی اپنے بھیڑوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے بڑی ہی دلیری کے ساتھ اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو ہے خدا کو جو ہے خدا کے لوگوں کو اور خدا کے بھیڑوں کو بھیڑ کہا گیا ہے اور خدا کو ایک نرم دل اور نرم دل رکھنے والا جو ہے وہ چرواحہ کہا گیا ہے جس سے خدا جو ہے اپنے بنی اسحل قوم کی جو ہے وہ ایک چرواحہ کی طرح ایک چپان کی طرح ان کی حفاظت کرتا ہے جب وہ ان کو بنی اسحل سے لے کر آتا ہے جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی وہ ان کے ساتھ ہے جب سے خدا نے ابراہام کے ساتھ وعدہ کیا اس کے ساتھ وہ شروع سے ہی رہا اور شروع سے ہی وہ ان کی حفاظت کرتا رہا اور ان کے وساسہ چلتا رہا بے شک وہ ایک گھرانے میں کیونکہ وہ ایک گھرانہ ہی انس کے ساتھ وفاداری سے چل رہا تھا وہ ایک گھرانے کا ہی چپان تھا اس کے بعد آنے والی نسلوں کا جب تک وہ دیکھتے ہیں ہم کہ جب ان کو مصر میں پہنچایا گیا یکوب اور یکوب کے گھرانے کو کس طرح سے خدا نے وہاں پر بھی ان کو برکت دی ان کو ایک چپان کی حیثیت سے خدا نے ان کو کیسے ان کو وہاں پر سنبھالا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے ان کو وہاں سے اپنی بھیڑوں کی مانج ہے بڑے آرام سے بڑے پیار سے خداون نے ان کو وہاں سے نکالا جیسے کہ اگر ہم یہ سایہ چالیس باب اس کی گیرہ آیت میں لکھیں تو وہ لکھا ہے وہ چپان کی مانج اپنا گلہ چرائے گا وہ بروں کو اپنے بازوں میں جمع کرے گا اور اپنی بگل میں لے کر چلے گا اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا یعنی کہ یہ خداون جیسومسی کے بارے میں ہے خداون جیسومسی کے بارے میں یہ پیشن کی گئی ہے کہ کس طرح سے خداون جیسومسی جو ہے وہ ابھی جو زمین پر آیا وہ بھی ایک چپائے کی حسیت سے آیا اور جب اب نیکسٹ آئے گا اپنی ہزار سالہ بادشاہت کے لیے اب بادشاہ کی حسیت سے آئے گا تب بھی وہ اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اپنی امت کو سب کو جاہاں وہ ایک گلے کی مانت لے کے چلے گا وہ ان کو چرائے گا وہ ان کو اٹھائے گا وہ ان کو محبت کرے گا اور وہ ان کو پیار سے پالے گا اور پیار کے ساتھ ان کی جو ہے وہ گلہ بانی کرے گا ان کی نگبانی کرے گا تو میرے سیزو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شیپ جس طرح سے اگر شیپ کو جو ہے وہ حفاظت نہ کی جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ماری جا سکتی ہیں بغیر بھوک کے بغیر پانی کے اور بغیر کھائے پیئے وہ مر سکتی ہیں وہ تباہ ہو سکتی ہیں ان کو بھیڑیے کھا سکتے ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت ہی نفیس جانور ہے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا اس لیے اس کو ایک چرواہے کی ہما وقت اس کو ایک چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی وہ غلہ بانی کرے اسی طرح اگر ہم یہ سایہ تریپن بابوز کی چھے آیت میں دیکھیں تو اس میں بھی تریپن بابوز کی چھے آیت میں یوں لکھا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانت بھٹا گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا پر خداون نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی یعنی بنی اسحل قوم جو ہے اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے یہ سایہ نبی اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے بنی اسحل قوم جو ہے وہ بھٹا گئی کس طرح سے جو وہ بکھر گئے ادھر ادھر بکھر گئی کیونکہ ان کا چپان نہیں تھا جب خدا نے ان کو چھوڑ دیا جب انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا جب وہ خدا کے ساتھ وفادار نہ رہے تو کس طرح سے جو ہے وہ ادھر ادھر پرہ گندہ ہو گئے بکھر گئے اور پھر بھی جو ہے خدا نے ان پر رحم کیا اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اسی طرح سے جس طرح سے ایک چپان ایک چرواحہ اپنی بھیڑوں کو لے کر چلتا ہے وہ ان کو لے کر چلے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھیڑی جو چرواحہ ہے اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں یہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس بات پر صرف ہم اس میں ایک یا دو پوائنٹ میں بات کریں گے کہ جو چرواحہ ہے وہ کس طرح سے اس کو ٹائم ملتا ہے کیونکہ کتنی دیر وہاں پر تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے بس اپنی بھیڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو میڈیٹیشن کرنے کا ٹائم ملتا ہے جس طرح سے کہ دعوت جو ہے جب بھیڑوں کی رکھوالی کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتا تھا کوئی اس کے آس پاس نہیں ہوتا تھا اس کو غور کرنے کا ٹائم ملتا تھا وہ میڈیٹیٹ کرتا تھا وہ سوچتا تھا اور زبور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ زبور ہیں وہ خدا کے ساتھ اس کا لنک تھا اور کس طرح سے جو ہے وہ زبور وہ لکھتا ہے کس طرح سے حمد و ستائش خدا کی کرتا ہے کس طرح سے وہ خدا کے ساتھ اس کا ایک روحانی تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی اس کو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرسکے وہ میڈیٹیٹ کرسکے وہ سوچ سکے کہ مجھے اور یہ بھی سوچ سکے کہ مجھے اپنی بھیڑوں کو محفوظ کس طرح سے رکھنا ہے کیونکہ اس کو ایکسپیرنس ہو چکا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیسے کس علاقے میں ان کو لے کے چلنا ہے کہاں ان کو پانی زیادہ ملے گا کہاں ان کو جو ہے گھاس زیادہ ملے گی کہاں ان کو میں جانوروں سے محفوظ رکھ پاؤں گا طب یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ ان تجربات سے گزو چکا ہوتا ہے اور وہ ان کی حفاظت کر چکا ہوتا ہے اور ایک بہت ساری بھیڑوں کے غلے کو لے کر چلنے کہ اس کو پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے اس لیے بھی چرواحے کا جو لفظ ہے بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور خدای اس مسیح کو بھی چرواحہ کہا گیا ہے کیونکہ ایک اپنی بھیڑوں کو ایک بڑے گروہ کو لے کر چلنا یہ بھی ایک پریکٹس کی بات ہوتی ہے جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بھیڑوں کا چرواحہ تھا وہ بھی بھیڑے چراتا تھا حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ محل میں رہا اور محل میں اس کی بڑی تربیت ہوئی وہ سب اس نے وہ ہونر سیکھے اور اس نے تعلیم و تربیت لی جو مصر میں سکھائے جاتے تھے اور خاص طور پر بادشاہ کے بچوں کو جیسے سکھائے جاتے تھے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھاگتا ہے تو وہ پھر بھیڑوں کو چراتا ہے اور چالیس سال تک جب بھیڑوں کو چراتا ہے جب خدا نے اس کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ مصر سے نکلا تھا تو اس وقت وہ غصے میں تھا کس طرح سے وہ اپنے غصے میں اقدام کنٹرول نہیں کر پاتا تھا کس طرح سے وہ امپلسیو تھا کہ مطلب اس نے اس کو مار دیا اس نے اس مصری کو مار دیا اقدام غصے میں آکے کہ تم مطلب کیوں جو ہے تم اسرائیلی پر ظلم کر رہے ہو اور وہ وہاں سے پھر بھاگا کیونکہ وہ اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہو چکی تھی کیونکہ وہ اس کا انداز ایسا تھا جو شہزادوں کا انداز تھا لیکن خدا نے اس کو وہاں سے نکالا اور پھر وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا وہ چروہہ بنا اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا آجز کیا چالیس سال کے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گیا پھر حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو تعلیم و تربیت مصر میں ہوئی تھی وہ اس کے لئے ضروری نہیں تھی وہ بھی اس کے لئے ضروری تھی لیکن اس کے لئے اپنے آپ کو آجز کرنا اپنے آپ کو بھیڑوں کی غلبانی کرنا اور یہ ساری چیزیں اس کے لئے اور لیڈرشپ کی جو کوالٹی تھی وہ اس کے اندر آئی جب وہ لیڈرشپ تو اس کے اجساد تھی یعنی اس نے تعلیم و تربیت تو لی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو حلیمگی کی ضرورت تھی جو اس نے بھیڑوں کو چرا کر حاصل کی اور پھر جب وہ مکمل تیار ہو جاتا ہے پھر خدا اس کو بھیجتا ہے کہ جاتو بنی اسیل قوم کو نکال اور وہاں سے وہ کتنا ہم یہ جانتے ہیں کہ کس کس طرح سے جو ہے بنی اسیل قوم نے اس کو ستایا اس کو برا بھلا کہا سب کچھ کیا لیکن وہ اتنا حلیم اور آجز ہو چکا تھا خدا نے اس کو کیا تھا وہ پھر بھی برداشت کرتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ قوم کو لے کر چلا کس طرح سے تمہارے زیزوں جس طرح سے خدا نے بنی اسیل قوم کو سنبھالا موسیٰ کے ذریعے اسی طرح سے خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہر ایک لیڈر جو ہے وہ حلیم اور آجز ہو جس طرح سے خدا میری سمسی کے بارے میں کہا کہ اسے بھیڑوں مطبع اس کو کترنے والی بھیڑ کی مانو اسے لے جایا گیا وہ بہت آجز ہو گیا یعنی کہ خدا میری سمسی سلیب تک پہنچے کس طرح سے پہنچے وہ اس طرح سے پہنچے کہ وہ حلیم اور آجز ہو گئے یعنی انسان جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے انہوں نے مار دیا اپنی میں کو ختم کر کے ہی انسان جو ہے وہ ایک اچھا چرواحہ بنتا ہے ایک اچھا لیڈر بنتا ہے تو میرے عزیزوں خداوندھ ہم سب کو اسلام کے وسلم سے برکت دیں کیونکہ ایک بھیڑ اور اس کے بھیڑ کے پالنے والے اللہ بانی کرنے والے چرواحے کا بڑا ہی جو ہے وہ ریلیشنشپ ہے آپس میں کیونکہ ان کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے بھیڑوں کو اور ہمارا مسیحہ جو ایک اچھا چرواحہ ہے وہ اپنی بھیڑوں کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے خداوندھ ہم سب کو اسلام کے وسلم سے برکت دیں آمین